ہندوستان کے مشہور معروف شائر و ناظرین مشارعہ جناب انبر دلالپوری صاحب نے جناب تشنہ آزن صاحب کے لیے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں خاص ویڈیو جہاں تشنہ آزن صاحب نے باپت کے مشارعے میں شرکت کی میں ان شورہ کو باقی رکھا ہوں جن کی وجہ سے آخری دیر دو گھنٹا اتنا خمصورت مشارعہ ہو جائے کہ درمیان کی کمدوریاں آپ بھول جائیں زندگی کے دیر دو روح آئیں ایک روح یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چکچا یہی سکون سے جینے کی ایک صورت آئے مگر دوسرا روح یہ ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بھول رہا ہوں میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بھول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی طہانی نہیں لکھتی ہمیں بھولنا ہوگا اگر ہم عدیب ہیں شائر ہیں دانشوہ ہیں تو جیسے بھی آلاف ہیں ہمیں اپنے جسپات کا اظہار اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ ہماری شائری جو ہے وہ وقت کی آواز بن جائے اور وقت کی دستہ بھی بن جائے آئیے میں اپنے شورہ سے آپ کی مناقات کر رہا ہوں جناب زیہ نے آغاز کر دیا ہے مشاعرے کو پلندی کی طرح لے جانے کے لیے آئیے اب میں آزم گھڑ جو شیڑلی کی سردمین ہے یا پال سوہل کی سردمین ہے علم و عدد کا مسکن ہے وہاں سے غزل کے بہت ہی پیارے اور خوبصورت لہجے کے شاعر جو زندگی کی تلخیوں کو زندگی کے چہرے کی خراشوں کو بہت صدیتے سے غزل بناتے ہیں جناب تشنا آزمی سے میں اتماع کر رہا ہوں امائی کن کا انتظار کر رہا ہوں اور اب وہی شورہ باقی بچے ہیں جن کی وجہ سے مشاعرے کی علمی سر فراضی میں اضافہ ہوئا ہے دوستو اسی زمانے میں نے غزل کہی تھی جس کا مقتد تھا کہ غزل میں رنگے تغزل ہو کس طرح تشنا غزل میں رنگے تغزل ہو کس طرح تشنا ہمیں تو فکر جہانے دنور ڈالائے جو قلم نبور افتار کی باتیں کرتا تھا آج ملک اور بیرون ملک کے حالات کو دیکھ کے وہی قلم لہو لوحان ہے اسے ٹکے ہوئے ٹپکتے ہوئے خون کے تطرات جو لہو جو شیر کی شملہ تیار کر گئے ہیں میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں چارمی سے اس ملک کے تمام حالات جو مظفرنگر میرٹ وغیرہ وغیرہ جو رنما ہو رہے ہیں اس کو مدن نظر رکھیا ہو چارمی سے دوستو سمات پا یہ تھوڑی سے توجہ عجب تو حفادیاتوں نے یہ اپنی حکمرانی میں عجب تو حفادیاتوں نے یہ اپنی حکمرانی میں لگا دی آب ہر سو جھیل کے خاموش پانی میرے خوش قسمتی ہے کہ نواب کو مہدین حمی صاحب صفرے صاحبوں نے تشیف رکھتے ہیں اور مسندہ نظامت پہ ہمارے خرم فرما محترم مبڑی راڑی صاحب تشیف رکھتے ہیں اللہ ان کے صحت اور تنبوزتی سلامت رکھے تاکہ یہ آئندہ بھی ہمارے مشاعرے کے مسندہ پہ اسی طرح سے جل بافت ہوتے رہیں دوستو یہ تھوڑے سے جو لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تھوڑی سنجیدگی بنا دے تو چنشیر میں حاضر پڑھ دوں گا ورنہ آپ لوگ جھلے جائیں گے بہت تکلیف ہوگی بہت دور سے آیا ہوں اور اس حوالے سے آپ سب کچھ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں لگا دی آگ ہر سو دھیل کے خاموچ پانی بھلا کیسے ہمیں تجھ پر ذرا بھی اتبار آئے بھلا کیسے ہمیں تجھ پر ذرا بھی اتبار آئے ہزاروں جھوٹ شامل ہیں تیری سچی کہانی میں ہزاروں جھوٹ شامل ہیں تیری سچی کہانی میں لگا دی آگ ہر سو دھیل کے خاموچ پانی میں دوستو اگر پسند آیا ہوں تو اس پر بھٹپور تعلی بجا دیئے تک مجھے میرا حوصلہ بڑھ جائے لیکن ہمارے جیرمان صاحب بڑی میند سے انہوں نے مشاعرہ سجائے اور ہمارے وہ بٹھے ہوئے کوئی نور سال بڑی میند سبا سے وہ کر رہے وہ جہاں بھی ہو سوئے دیکھ چارنسے اور فلسطین کے حالات آپ کی لگاہوں کے سامنے سماتھ فرمائے وہ ایک مکولہ ہے کہ اللہ کی لٹھی میں آوات نہیں ہوتی ذہن رکھی اور چارنسے کہیں پر آگ پرسانا کہیں نیزوں پسر رکھنا کہیں پر آگ پرسانا کہیں نیزوں پسر رکھنا لہوں سے کھیلنے والوں کچھ اپنی بھی خبر رکھنا لہوں سے کھیلنے والوں کچھ اپنی بھی خبر رکھنا بھلا کب تک خدا کی مار سے تم کو بچائے گا بھلا کب تک خدا کی مار سے تم کو بچائے گا مسلسل بے گناہوں کے سروں کو دار پر رکھنا موسلسل بے گناہوں کے سروں کو دار پر رکھنا لہوں سے کھیلنے والوں کچھ اپنی بھی خبر رکھنا اور غزل کا مطلعہ حضر کر رہا ہوں گھر پار باکپت میں ہوئے شاندار مشاعرے اور کبھی سنبیلن کے اورگنائز کرنے میں اہی ریل عدد کیا باکپت نگر پانی کا پیشت کے چیرمنن جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب نے جو اس مشاعرے کے اورگنائزر تھے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب کو ہمیل صاحب کا ساتھی شکر گزار ہیں ہندوستان کے مشہور معروف شائر جناب زیہ باکپتی صاحب کے ان دونوں حضرات نے مشاعرے میں شورہ اور قبیوں کو بلانے میں اہم رول ادا کیا ساتھی شکر گزار ہیں جناب ذکرو رحمان صاحب کے جن کی دعوت پر ہم باکپت پہنچے اور یہ مشاعرہ کغر کیا دوستو یہ تھا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے شہر باکپت کا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ جسے اورگنائز کیا یہاں کے چیئرمین جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب نے امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک بچائیں گے اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کر سکتے ہیں پتا ہے www.youtube.com slash user slash rocket of media اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں پتا ہے www.facebook.com slash mefl.mushairah موبائل نمبر ہے ٹریپل لائن سیون سکس پور زیلو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہچاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹریپل لائن سکس